اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرے ویلوگ میں آپ کو خشام دیت کہتے ہیں آج میں آپ کو ملتان کی سٹیشن کے وزٹ کرائیں لگی ہوں یہ سٹیشن کے انٹرس ہے یہاں پہ آپ پارکنگ سٹینڈ بناوا ہے موٹر سائیکل، بائیک، کار، رکشہ، آٹو رکشہ وغیرہ سب یہاں پہ سٹینڈ پہ کھڑی کر سکتے ہیں یہ ریزرویشن بوت تھا یہ وہاں پہ آپ ٹکٹے ریزرو کروا سکتے ہیں یہ سٹارٹ پہ ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا انہوں نے انجن رکھا ویڈیکوریشن کے طور پر یہ ماشاءاللہ بہت پیارا بناوا ہے ملتان کا سٹیشن بہت پیارا اور مین سٹیشن ہے کیونکہ پشاور سے کراچی تک کی موسٹی ٹرینز جو ہیں وہ یہاں پر سٹاپ کرتی ہیں یہ بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے کراچی سانے والی جتنی بھی ٹرینز ہیں جو سکھر روڑی کے راستے سے ہوتی ہوئی ملتان کے راستے سے ہوتی ہوئی کھانے وال اور پھیلہ اور پشاور کی طرف جاتی ہیں وہ یہاں پر لازمی سٹیشن کرتی ہیں یہاں پر ان کا پندرہ منٹ کا جو ہوتا ہے نہ سٹیشن ہوتا ہے یہاں پر تیز گام گاڑی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت تیز چلتی ہے پاکستان کے ریلوے میں اس کا بہت زیادہ نام ہے ہم اپنے گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ سکھر کی سائٹ پر ایک انجن اتر گیا تھا پٹری سے جس کے وجہ سے سب کی گاڑی ہی لیٹ ہو گئی تھی تو تیز گام بھی بہت زیادہ لیٹ آیا تھا تو ابھی ہمارے گاڑی جو تھی پرپیئر ہو رہی تھی اس کا انجن ریڈی ہو رہا تھا تو یہاں پر یہ جو ایریا ہے یہاں پر انجنس کی سرویس کی جاتی ہے یہاں پر یہ سارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں انجنس آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں پر انجنس کی چیکنگ کیے جاتی ہے ان کو موڑا جاتا ہے umas اے میں آپ کو وہ ویڈیو دیکھاؤں گی جہاں پر انجنس کی جاتی گیا جاتا ہے یہاں پہنے ایک ٹرین آ رہی تھی خیبر میل خیبر میل آ رہی تھی اور کافی سپیڈ میں تھی یہ آ گئی تھی خیبر میل کافی دیادہ رشت تھا ہم نے جانا تھا ملتان ایکسپریس میں وہ چلتی ہے ملتان سے لاہور چلتی ہے اور بہت اچھی اس کی سرویس ہے آپ کو ساڑھے پانچ گھنٹے میں ملتان سے لاہور پرچھا دیتی ہے تو ابھی ہماری جو ٹرین ہے وہ پرپیئر ہو رہی تھی ابھی آئی نہیں تھی ابھی ریڈی ہو رہی تھی تو جو انجن وہاں پہ اترا تھا پٹیوں پہ تو اس کے لئے بھی انجن ریڈی کیے جا رہے تھے کہ وہاں تک کوئی انجن کی سرویس پہنچائی جائے یہاں پر پانچ سے چھئے سٹیشن ہے جہاں پر گاڑیاں آ کر رکھتی ہیں یہاں پر جو عبدالحنان نے بار بار آ کے کھڑا ہوتا تھا جیسے ٹرین ہارن دیتی تھی عبدالحنان ویسے ہی وہاں سے بھاؤ جانے ہی کوشش کرتا تھا یہاں پر یہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیز کر رہا تھا یہ یہاں پر جو تیز گام آیا تھا اس میں یہاں پر پانی سی لپ ہو رہا تھا کیونکہ اس نے خانے والے سٹرین ہی کرنا تھا کیونکہ یہ پہلی بول آگر لیٹ ہو گئی تھی سب لوگ اپنی اپنی ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے تو اب ہماری جو ٹرین تھی وہ آنے لگی تھی سیڈی ہو کے تو اب ہم نے اس کے اندر سوار ہونا یہ جو ٹرین ہے ٹرین بہت اچھ مجھے ٹرین کا سفر بہت زیادہ پسند ہے میں بس میں سفر نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے وامیٹ ہو تو مجھے ٹرین کا سفر بہت زیادہ پسند ہے جس سائٹ پہ ہماری ٹرین لگ رہی تھی اس سے اگلی سائٹ پہ پنڈی کی ٹرین جو ہے اس کا بھی ٹائمنگ ہو گئی تھی کیونکہ ایک سائٹ پہ جو ہے لاہور کی ٹرین لگتی ہے ایک سائٹ پہ پنڈی کی اور یہاں تھے مالگاڑی کپ کو بھی کروس دیا گیا تھا مالگاڑی میں کوئی لا آیا تھا سٹیشن میں سب لوگ اپنے سمان کے ساتھ اپنی اپنی منزل پر جانے کے لیے اپنی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے یہاں پر ہنان جو ہے انجل پر کھڑ ہو کر بہت زیادہ ڈر رہا تھا بار بار وہ ہائرن دے رہا تھا بار بار ہنان ڈر جاتا تھا ہم سب نے اس کو بڑی ایکسپیریشن دے کے اس کو چڑھایا تھا یہاں پر ہم سب اپنا سمان اٹھا کے جا رہے تھے کیونکہ ہماری جو ہے ٹرین وہ لگ چکی تھی یہاں پر ایک سائٹ پر مہر ایکسپریس لگ رہی تھی اور دوسرے سائٹ پر ہماری ملتان ایکسپریس بچے ٹرین کا سفر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں وہ اپنی چیزیں لے کر جاتے ہیں ہم بھی ٹرین میں کھانے کے لیے بریانی اور بوٹل اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم سٹیشن کے سٹالز کے چیزیں نہیں کھاتے ہیں کیونکہ اکثر بچے جانا وہ بیمار جاتے ہیں اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گھر سے ہی سب چیزیں بنا کر لے کر جائے یہ جو ہے سارا ایریا یہاں پر ٹرین کے انجن جو ہے ان کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے ان کی منٹینس ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ملتان کا سٹیشن بہت بڑا ہے یہاں پر تمام جو ہے ٹرینے سٹے کرتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر ہر طرح کی سولیات میں ہوئی اثر ہے یہاں پر انکر ذرا چیک کر رہا ہے یہاں پر انکر ٹرین کی منٹینس وغیرہ چیک کر رہے ہیں اس کی بریس وغیرہ پہتے کوشش تو کرتے ہیں کہ ٹرین کو چیک وغیرہ کر کے ہی روانہ کیا جائے لیکن بس جو ہاتھ ساتھ انسان کے زندگی میں لکھے ہوتے ہیں وہ تو ہو کر ہی رہتے ہیں ہم اپنے ٹرین کے ڈبے میں انٹر ہو چکے ہیں ہم اپنی سیڈ ڈھونڈ رہے ہیں تو فائنلی ہمیں ہماری سیڈ مل گئی ہے بچوں کو اوپر بٹھ کر سونے میں بہت ہی مزا آتا ہے عبدالعنان اوپر چڑ گیا ہے اس کو بہت زیادہ ملات ہے ہماری ٹرین چلنے لگی تھی ماشاءاللہ نیچ ٹائم ہم آپ کو نہور پسٹیشن کے ساتھ رہیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک سسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا تین کیو موسیقی 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 موسیقی